اسلام علیکم شیئر کرتی ہوں جو میری بائر آفیس ورک کے لیے میں جاتی ہوں کرتی ہوں ہاں تو مجھے اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا میں بڑی مشکل سے کہیں بھی پہنچتی ہوں اور پھر جلدی واپس آتی ہوں گا رہا کہ تھکی آ رہی کھانا کھایا بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تو بس اس لیے پھر ولاغ نہیں بنا سی لیکن جیسے ہی تھوڑی سی ریلیکس ہوتی ہوں میری کوشت ہوتی ہے میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بچے کہاں ہیں تو بچے مجھے وان مان سے کہہ رہے تھے ماما سمر آلیڈیز ہیں اور بور ہو رہے ہیں سپیشلی ہمدان جو ہے وہ تو صبح شام کہتا تھا کہ میں بور ہو رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس اتنا پاس تو نہیں ہے جانا تو گاڑی بھی پڑے گا لیکن پھر بھی اکراتے ایک کلاب ٹائپ بنا ہوا ہے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمیں جائن کروا دیں سمر کیم ٹائپ جیسے ہوتا ہے تو سفیر مول میں تھا لیکن وہاں لانے چھوڑنے کا مسئلہ ہے ٹائمنگ بھی ایسی ہیں کہ ہم لو تو کبھی کہاں ہوں کبھی کہاں ہوں تو پھر پک کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا ہمارا دل تھا ہمیں ایسا سمر کیمپ ملتا بچوں کے لیے کہ بچے خود ہی چلے جاتے بائی واک اور آ جاتے لانا چھوڑنا نہ پڑتا لیکن ایسا کوئی سین نہیں ہوا تو یہ پھر تھوڑا سا ہی جہاں بچوں کا سکول ہے اسی سائیڈ پہ یہ کراتے سینٹر ٹائپ بنا ہوا ہے تو یہاں پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم جوائن کر لیتے ہیں تو یہ دونوں بھائی آج فس ڈے تھے ہم ہم ان کو لے کے گئے وائن کا ایڈمیشن وغیرہ ہوا اور یہ ان کی تری فیفٹی درم ان کی منتلی فی ہے ایچ چائلڈ اور سات ہنڈرڈ درم یہ ریسٹیشن کے لیتے ہیں اور ون آور ڈیفرنٹ یہ کلاسیز دیتے ہیں تو ہم نے ان کی بچوں کی رکھی ہے آٹھ سے نو بجے تاکہ شام کو ہم ایزی ہوتے ہیں تو چلو بچوں کو لے گیا تو یہ امدان کا تم الکل بھی میرا دل نہیں تھا کہ امدان کرے امدان کی پہلے ہی فیزیکل میں کہتی تھی کہ ایسی آپ کی سی اٹھے نہ کرو انہیں کہ نا وہ تو سب سے آگے آگے جو میٹھ ہے اس نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بائی کرے اور میں نہ کروں بلکہ میٹھی جو ہے گلز کی بھی ہیں تو میٹھی بھی کہتی تھی میں نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے تو تو بس جی ہم بھی پھر وہاں بیٹھے رہے فاس دیتا ہم نے کہا دیکھتے ہیں بچے کس طرح ان کا سسٹم ہے کیسے کرتے ہیں تو کافی بچے تھے زیادہ تو بڑے ہی ہیں بچے تو کامی ہیں امدان کی ایج کے بھی تھے بلکہ پہلے انہوں نے امدان کو دیکھا ن تو انہوں نے کہا نہیں امدان نہیں جوائن کر سکتا امدان تو پریشان ہو گیا لیکن جب امدان کھڑا ہوا تو ہم نے کہا نہیں ماشاء اللہ اس کی ایج جو ہے وہ ٹویلویئر تک ہے تو یہ ویسے آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے تو جب پھر کھڑا ہوا تو آئیٹ بھی دیکھی تو انہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوائن کر سکتا ہے تو یہ پھر وہاں کی سیشن جو ہیں یہ آپ کے ساتھ میں نے کہا شیئر کرتی ہوں اگر آپ کے بچے بھی فری ہیں تو یہ میں نے کہا چلے وان مانتی ہے آگے تو ٹ تریننگ سیشن تھوڑا سا نا شار ٹائپ دیا بچوں کا ٹیسٹ لیا تو یہ ارشی بھی میرے ساتھ تھے ہم تو پھر بیٹھ کے دیکھتے رہے تو میٹھی تو بڑی بار بار کہتی کہ نہیں نہیں میں بھی کارلوم آمامہ میں بھی کارلوم دیکھ کے نا تو ہم نے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیاپ نہ کریں یہ جی بڑا مزہ آیا ڈیفرنٹ لگا پھر کوئی بھی چیز ہے سیکھنے میں اچھا تو لگتا ہی ہے بچوں کو بچوں کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا سالار جب چھوٹ ہم نے ایک دفعہ جائن کروایا تھا لیکن وہ بھی تھوڑے دنوں کے لیے گیا تھا پھر وہ لانے چھوڑنے کا مسئلہ تھا تو چھڑوا دیا تھا تو یہاں یہ بڑی کمی ہے کہ سمر کیمپ ملتے نہیں ہیں پاکستان میں تو اتنی جگہ جگہ اکیڈمیاں بنی ہوتی ہیں جہاں بچے سمر کیمپ کے لیے جائن کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایسا کوئی سین نہیں ہوتا دھین دور ہے مالز میں ہیں یا کئی بلڈنگ میں بنے ہوئے ہیں لیکن وہاں پھر لانے چھوڑنے کا یہ ب اس لے بس ہے سالار کا بھی گریڈ الیون کے لیے اب ماشاءاللہ سالار آگے گریڈ الیون میں چلا گیا تو اس سال اس کے آئے جی سی ایسی کے اگزیم ہوں گے تو وہ ہمیں اس کی سپروائزر نے ہی بتایا تھا کہ آپ کو پچھلے جو ٹین ہیئر کے پاسٹ پیپرز ہیں نا آپ کو شارجہ ابو شگارہ یہ شاپ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دی ہوں اطراف شاپ کا نام ہے تو وہاں سے آپ کو پرینٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ مل جاتے ہیں فائیو ایئر کے لینے ہوں ٹین ایئر کے لینے ہوں مل جاتے ہیں لیکن فائیو او ٹین ایئر میں پرائز کا اتنا ڈیفرنس نہیں تھا ہن لی تھرٹی درم کا ڈیفرنس تھا میں نے پھر سالار سے کہا آپ ٹین ایئر کے ہی پاسٹ پیپر لے لیں ان کے آئی جی سی ایسی کے پاسٹ پیپر ون ٹوینٹی کا ایچ سیٹ ہمیں سوری ون ٹین کا ہمیں انہوں نے دیا تھا ون ٹوینٹی بولا تھا پھر ڈسکاؤنٹ کی اور ون ٹین کا انہوں نے د دیا تو فیزکس کمیسٹری اور میت کے یہ تین سالار نے لیے ہیں تو اس کے بعد جی ہاں ہی ہمیں بھوک لگ گئی میٹھی کو کیفیٹیریا نظر آ گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باہر نکلے ہوں اور نس کر دیں تو اس نے کہا کہ میرا دل کا رہا ہے کہ میں یہاں سے پاپا فرائز کھاؤں ہاں میں اور سالار اندر بکس لینے گئے آئی ہوں تو یہ عبدان اور یہ اس کیفے میں گسے ہوئے تھے تو میں نے کہا کدھر گئے ہیں بچے تو اور چی کہتے ہیں دیویہ نے کہا ہے بھوک لگ گئی ہے تو یہ یہاں سے کچھ کھانا ہے تو بس اسی کا ویڈ کرتے رہے ہیں یہ میٹھی جو ہے نا یہ بڑی ہے اس کو اگر پتہ ہونا کہ ماما نے تو ابھی مجھے ڈانٹ ماما سے نہ پڑے یا اس طرح میں کہتی ہوں گھر سے نکلتی ہی پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کچھ ہے تو میری زیسٹر کافی کمینٹ کر رہی تھی کہ یہ سب کے ساتھ ہی ہے تو اس کے بعد جی ہم نے وہاں سے دیویہ کے لیے فرائز بگرہ لیے تو اب ہم نکر پڑے ہیں شارجہ سے میرا دل تھا کہ میں شارجہ میں سٹی سینٹر چکر لگاؤں شارجہ کا لیکن بس آگے پھر لیٹ ہو جانا تھا ہمیں جانا تھا سبزی منڈی آج کتنے دنوں سے پلان کر رہی تھی کہ سبزی منڈی جانا ہے سنجری آم جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے چونس ساتھ تو آیا ہوا ہے لیکن سنجری جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے اور سنجری جو آم ہے میں ان کو سٹور کرتی ہوں میرا نا سال گزر جاتا ہے اور بڑے اچھے رہتے ہیں کیونکہ ان کا ملک شیک اچھا بنتا ہے اور دیبیا وہ دوسرے آم کا کسی کا ملک ش ایک ہونا ایک تو کلر ان کا پھر چینج ہوتا ہے جو دوسرے ہوں پھر ان میں وہ ریشی ٹائپ ایسے آتے ہیں تو وہ بچے میرے نہیں پھر پیتے تو اس لیے پھر وہ لینے تھے اور میں آج کافی دنوں سے اچھی کہہ رہتی ہے اچھی چلیں اچھی نہیں ختم ہو جائیں گے تو ہم لوگ نے وہاں سے شارجہ سے میں نے ٹائم دیکھا میں نے کہا نہیں ابھی ٹائم ہے تو چلتے ہیں جی سبزی منڈی تو فائنلی سبزی منڈی پہنچے اور یہاں میں نے کہا میں پہلے نا آلو لے لوں فریش آلو یہ سٹور ٹائپ ادھر ان کے بنے ہوتے ہیں تو یہاں سے نا اچھے مل جاتے ہیں ویسے تو سبزی منڈی دوسری تھوڑی ساتھ والی سائٹ پہ ہے تو یہ ان کے ویر ہاؤسز ٹائپ ہیں تو وہاں سے آلو صحیح ملتے ہیں کیونکہ سبزی منڈی میں وہ جرہ پورا دن ہونے کے دو دن رکھے ہوتے ہیں یہاں سے ڈریکٹلی وہ فریزر سے نکال کے ہمیں دیتے ہیں اور ویر ہاؤسز میں پرائس بھی کم ہوتی ہے جو آلو ہیں نا پاکستانی وہ مجھے آٹھ درم کے نو درم کے یہاں سے مل جاتے ہیں اس تو فطور مہنگے ملے ہیں لیکن ویسے تو پرائس سکس اور سیون درم ہوتی ہے اور اس میں تقریباً فور ٹو فائیو کیجی آ جاتے ہیں آلو تو بس ہی ہم نے آلو لیے اور پھر یہاں سے ہی ہم نے کہا مہنگو بھی پتہ کر لیتے ہیں سنڈری تو وہی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ سنڈری عام تو اب آنے کم ہو گئے آپ تو زیادہ ہمارے پسچوں سا آ رہے ہیں تو پرائس یہ لوگ تھرٹی تھرٹی فائیو کہہ رہے تھے میں نے کافی ان کو ٹو فائیو کار لیکن وہ نہ مانے اور تھرٹی میں میں نے کہا چلے ایک باکس لیتے ہیں دوسرے آگے سے جا کے کہیں دیکھتے ہیں میری عادت اسی طرح ہی ہے میں کبھی بھی اس طرح کی شاپنگ کرنی ہونا تو پھر میں ایک جگہ سے نہیں لیتی ہوں میں ایک جگہ سے ایک چیز تھوڑی سی لے لیتی ہوں پرائس کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے پھر نیکس جگہ سے دوسری چیز لے لیتی ہوں کئی دفعہ ہوتے ہیں ایسے کہ آپ ایک جگہ سے ہی ساری چیزیں لے لیں اور پھر آگے جا کے آپ کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ جو میٹھا ہے اس نے یہ ہم اٹھائے ہوئے ہیں اور ابھی یہ گاڑی میں اراکھ رہا ہے تو اس کے بعد جو سبزی منڈی والا دوسرا ایریا بنا ہوا ہے نا ہم اس طرف آ گئے ہیں اور میٹھی جو ہے وہ تو تھک جاتی ہے شکر کرتی ہے کہ ٹرالی میں مجھے جو ہے وہ بٹھائیں ساتھ ساتھ جولے بھی ہوں اور انجوائے بھی کروں اتنی گرمی تھی آپ یقین کریں کہ ویسے گرمی ویسی کافی ہے لیکن وہ سبزی منڈی اوپر سے وہ کورڈ ہے نا ان کے شیڈ ڈائے بنے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ گرمی تھی اور رش بھی کافی تھا ہم اپنی طرف سے گئے تھے کہ چلے ورکنگ ڈے ہیں رش نہیں ہوگا اور لیٹ نائٹ بھی ہو گئے ہیں چلتے ہیں لیکن نہیں فیملیز بھی رات کو بچے مطلب رات کو آئے ہوئے تھے تو ہم نے اور تو کچھ ایسا خاص لینا نہیں تھا بس مہنگو وغیرہ لینے تھے یا سبز پتوں والی تڑھا دھنیا پدینہ ہم نے کہا لے لیں اور ساتھ آلو بھی لے لیں تو تربوز پسند ہے تو انہوں نے کہا تربوز بھی لے لیں تو یہ بچے جو ہیں یہ کرتے ہیں تو آج کے بعد آپ نے ہمیں نہیں لے کے آنا اتنی گرمی ہے واقعی گرمی بہت زیادہ تھی ہم نے بھی پھر جو جو لینا تھا بس جلدی جلدی لیا کیونکہ بچے ساتھ تھے بچے نے بڑا ہی تانگ کیا میں نے کہا میں نے تو آج کے بعد آپ کو لے کے نہیں آنا اور خود بھی نہیں آنا اب آلو اس لیے لیے ہیں اب باقی سبزیاں وغیرہ تو میں آلوادہ سے لے لیتی ہوں لیکن بس یہ پھر عام کی وجہ سے میں آج سپیشلی گئی تھی تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے سب نے یہ کہا کسیدری ختم ہو گئے ہیں تو اس دفعہ بلکہ مجھے ادھر سے مہنگے ملے ہیں تو یہاں سے مجھے ٹوئنٹی فائف درم کا جو سبزی منڈی والا یہ لی ہے نا یہاں سے مجھے ٹوئنٹی فائف درم کا وہ ایک باکس مل گیا ہے تو وہ پھر میں نے لیے ہیں تو بس اس کے بعد ابھی ہم گھر کی طرف ج جا رہے ہیں اور سبز پتے وغیرہ بھی لی ہیں تو گھر جا کے آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتی ہوں کہ ہم نے کیا شاپنگ کی ہے اور یہاں سے نکلتے ہی پھر پلین بننا شروع ہو گئے جی بھوک لگئی ہے کیا کھائیں سالار اور اچھی کھانے لگے ہم نے علبیک کھانا ہے میں نے کہا نہیں اگر آپ لوگ نے علبیک کھانا ہے مجھے ایک دفعہ گھرڈ راپ کر کے آئیں اس کے بعد آپ لوگ بے شک لائن میں لگے جائیں اس میں لائن میں لازمی لگنا پڑتا ہے تو خیر پھر دونوں مانگے کہتے ہیں اور میٹھی جو ہے اس نے کہا کہ میں نے تو برگر کھانا ہے جس کیفیٹیریا کا وہ کھاتی ہے یہ ٹاپ کیفیٹیریا ہے کہ سیس میں یہاں کہی وہ کھاتی ہے اس نے کہا مجھ میں نے تو ادھر کھانا ہے تو میں نے ان سب کو کہا کہ وہاں سے ہی برگر لے لیتے ہیں سارے وہ ہی کھا لیں گے اس کے بعد گھر چلیں کیونکہ کافی لیٹ ہو گئے تھے گھر پہنچے تو آگے یہ ہماری جو پارکنگ ہے یہ اس کا یہ سسٹم خراب ہوا ہوا تھا یہاں ہمیں پانی داس منٹ لگ گئے وہ ہم کہیں کہ یہ کیوں نہیں اوپر ہو رہا جب کارڈ ہم اس پر ٹچ کریں کارڈ اس کے ساتھ وہ کام ہی نہیں کھا رہا تھا آج میں میں نے وہ سو گیا اس کو کال کی نہیں ہوا تو اس نے کہا چلو میں گاڑی پارک بائی ریکارڈ دیتا ہوں آپ لوگ پیدل چلے جائیں تو آئی تو چل چل کے ویسے برا حال ہے ملتے ہیں الحمدللہ جی گھر پہنچ گئے ہیں تو یہ آلو میں لائی ہوں اور آلو تھوڑے مہنگے ہوئے تھے ویسے تو یہ فائیو سکس درم کے ملتے ہیں یا میکسیموم سیون کے اس طرح مجھے ایٹ درم کے ملے ہیں گرمی کی ویسے میں نے کہا یہ فریش آلو نہیں آرہا نان یہ ڈال دیں کیونکہ ابھی میرے یہ تھوڑے سی رہتے تھے میں نے کہا پھر اتنی گرمی تھی نہیں جایا جاتا اس لیے میں نے اتنے ہی لے آئیوں یہ بھی تربوز یہ بھی تربوز ہے اس کو بھی نکال دو شاپر سے سٹو بیری یہ چھوٹی چھوٹی ملے اچھی لگی ہے سٹو بیری میں نے کہا یہ اچھی ہونی ہے میں فریز کر دیتی ہوں اس کو صاف کر کے دنیا اس کے بعد جی پھدینہ فریش یہ میر تھی علو میر تھی بناؤں گی مٹر اتنی مزے کی بات ہے کہ جانیس رائے اس کے لیے مجھے فریش مٹر مل گئے ہیں پتہ ناظرم کا یہ پیکٹ ملے ہے ڈیڑھ کلو ہیں اس میں شکر ہے کہ مل گئے ہیں اچھی بات یہ ہے یہ گریپس اور یہ لال والی یہ ریڈ مولی کری لے سبزیں ہم لوگ بڑی شوق سے کھاتے ہیں اس کے بعد یہ بھی تربوز تربوز کا جوس اور یہ بھی سویٹ میلن اس کے بعد یہ جی منگو لائن ہوں میں ان کو میں نے سٹور کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروسی شیئر کروں گی کہ میں کیسے سٹور کرتی ہوں یہ بھی آلو اٹھا لیں بیٹا اور ساتھ یہ بنا رہے ہیں فرائز فرائز بہتی ہو گئے دبیا مجھے سپون دیں اور دبیا آپ کی جن میں مٹھی نہ نہ آئے آپ کا کام نہیں ہے مٹھی آپ چلیں انگری نہ آپ لگائیں نہ کھانا لگائیں جلدی کریں برگر و غیرہ رکھیں باہر گلاس رکھیں اور دوسرے آئیٹم رکھیں یہ بنا رکھیں سالار نے کہا ہے کہ آج میٹھی کی وجہ سے نا میں نے البیک نہیں کھایا کہ اس نے کہا ہے نا کہ میں نے اپنے کیفیٹیریہ کا کھانا ہے تو بس پھر ماما نے کہا ہے کہ ادھر ہی چلیں تو یہ دیکھیں اسی بات پہ میٹھی اتنے کہکے لگا رہی ہے اور بھائیوں کو تانگ کر رہی ہے کہ ہاں میرا تو فیورٹ آ گیا ہے تو آپ لوگوں کا ماما نہیں نہیں کیونکہ لائن میں لگنا پڑتا ہے مجھے بڑی الجن ہوتی ہے سالار کو بکس دیکھ کے ٹینشن ہونے لگئی ہے کہ اب جو سٹیڈی ہے نا وہ اب دن رات چلے گی ہاں جی سالار کیا فیلنگز ہیں بیٹا نہیں فیلنگز تو ہے سر پکڑ لیا سالار نے ٹینشن شروع ہوگی بیٹا محنت کریں اللہ تعالی کیا ہاں ورک آؤٹ کریں نا اللہ تعالی کا میاب کریں ہاں جیم کرنے کے لیے بھی یہ بکس ہی رہ گئی ہیں نا ان سے اتنی ہیوی یہ بکس ہے کہ اسنبال کے رکھنا سالار یہ بکس شیلز میں نہیں آئیں گی ہاں جی آپ بیٹا نماز پڑھیں چلے نماز پڑھیں میں بھی نماز پڑھنے لگی ہوں جی میں بھی نماز پڑھنے لگی ہوں بچوں کو بھی کہا ہے کہ نماز پڑھ لیں کافی ہم لوگ لیٹ ہو گئے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اپنا خیار رکھیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ میٹھی آپ بھی جل جل جندر جا کے سو جائیں اب